ارتقل غازی کے کردار انگین التان کو پاکستان بلانے والا نو سرباز گرفتار انویسٹیگیشن مادل ٹاؤن پولیس کی بڑی کاروائی ارتقل غازی کے کردار انگین التان کو پاکستان بلانے والا نو سرباز کاشف ضمیر گرفتار کر لیا گیا سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے شہری کاشف نے انجین التان کو کہا کہ پارٹی کی طرف سے پانچ لاکھ ڈالر کا چیک آ چکا ہے آپ ترکی پہنچیں تو چند دن میں آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن جب انگین التان نے ترکی جا کر کاشف سے رابطہ کیا تو کاشف کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا بعد ازاں ترک ادھکار نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ کاشف سیالکورٹ کا نو سرباز ہے اور اس کے خلاف اس سے قبل بھی فراد کی بہت سی ایف آئی آرز درج ہیں دیرے اسنا پولیس ذرائع کے مطابق انجین التان کی میزبانی کرنے والا کاشف ضمیر آٹھ مقدمات میں ملوث ہے کاشف ضمیر کے خلاف فراد، امانت میں خیانت، کارچوری اور ڈکیتی سمیت سنگین مقدمات درج ہیں ان سب کے باوجود اداکار نے کہا کہ میرا پاکستان کا مختصر دورہ تھا اس لیے زیادہ سیر نہیں کر سکا یہاں کے کھانے بھی بہت لذیذ لیکن مرچیں زیادہ تھیں دوسری اطلاعات کے مطابق کاشف ضمیر کی شہری کو دھمکیاں دینے کے کیس کی زمانت منظور ہو گئی ہے ترک سٹار ارتغل کے در لاہور میں میزبان کاشف ضمیر کی شہری کو دھمکیاں دینے کے کیس میں زمانت منظور کر لی گئی ہے ملزم کو بوگس چیک کیس میں گرفتاری سے بچانے کے لیے وکالہ نے مثل اٹھا لی ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو تھانا غالب مارکٹ پولیس نے شہری کو دھمکیاں دینے کے کیس میں درجہ اول مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا پولیس کی جانب سے صلح کی درخواست جمع کروانے پر عدالت نے پچاس ہزار کی مچلکے پر کاشف ضمیر کی زمانت منظور کر لی تہم آٹھ لاکھ کا چیک ڈس آنر ہونے کے ایک اور کیس میں سیالکوٹ پولیس کاشف ضمیر کو گرفتار کرنے پہنچ گئی وکالہ نے پھرتی دکھائی اور ملزم کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کیس کی مثل اٹھا لی پولیس نے بھی ہتھکڑی کی چابی چھپا لی جس پر وکالہ کاشف ضمیر کو ہتھکڑی سمیت کمیٹی روم میں لے گئے وکالہ اور پولیس کے درمیان مذاکرات کے بعد وکالہ نے چیک ڈس آنر ہونے کی کیس کی مثل واپس کی پولیس نے بھی ہتھکڑی کی چابی دے دی ہتھکڑی کھلتے ہی کاشف ضمیر کو کچہری کے پچھلے دروازے سے نکال دیا گیا اور سیالکوٹ پولیس اسے حراست میں نہ لے سکی موسیقی